بسم اللہ الرحمن ابراہیم اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج جناب میں بنانے لگی ہوں لہوری بونگ بہت سپیشل ریسپی ہے ایک بار آپ بنانا سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ سے آپ کی وہوا ہو جائے گی چلنجی ریسپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے بونگ کا گوشت لے لینا ہے بونگ کا جو گوشت ہوتا ہے بہت زیادہ ملائیدار ہوتا ہے مطلب یہ کہ اس کے اندر ریشی ہوتی ہے اور لائنز نظر آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سپیشل ہوتا ہے اور بیف کے گوشت میں یہ سپیشل ہوتا ہے مطلب اس سے اچھا گوشت کہیں نہیں ہوتا اور ساتھ میں اس کے ساتھ بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں جس کے اندر نالیدار ہوتا ہے مطلب یہ کہ میک ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ یمی لگتی ہے اس ریسپی میں چلیں جی سب سے پہلے تو جو ہڈیاں ہم نے لین تھی ہڈیوں کو ہم پریشر ککر میں ڈالیں گے اور انہیں پکا لیں گے کیونکہ ان کو پکانے میں ٹو مچ ٹائم لگ جاتا ہے یہ دیکھیں جی میں نے ساری ہڈیوں کو پریشر ککر میں ڈال دیا ساتھ میں دو بادیان کے پھول ڈال دیئے ایک میں نے دارچینی کا ٹکڑا ڈال دیا اور میں نے ڈال دیا ہے چار پانچ لانگ دو بڑی علائچیاں اور دو تیز بات ڈال دینے ہیں ہم نے اور جناب ہاف � سپون میں اس میں نمک کا ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ نمک کو بعد میں میں یخنی میں اپنے حساب سے یوز کروں گی اس ٹائم پہ ہم نمک یوز کریں گے اس سے گوشت ایک تو جلد گل جائے گا اور اندر تک نمک جذب ہو جائے گا ساتھ میں ہم نے پانی اس میں ڈال دینا ہے تقریبا دو سے تین گلاس میں پانی ڈال رہی ہوں اور پریشر ککر ہم نے لگا رہا ہے جسٹ ٹوائنٹی فائف سے ٹوائنٹی منٹ تک مطلب بیس منٹ سے پچیس منٹ کا ہم نے پریشر ککر ل گانا تاکہ یہ گوشت یہ ہڈیاں جو ہیں خوب اچھے سے گل جائیں اتنے میں ہم مسالہ ریڈی کر لیں گے اور میں نے ہاف کپ جسٹ لے لیا ہے کوکنگ آئل کا اس میں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں پیازوں کو میں نے بارے ایک بار ہی کٹ کیا ہے اور ان کو اندر سے کھول لیا ہے اس سے کیا ہوگا ہمارا پیاز جو ہے بہت ہی اچھے سے فرائی ہو جائے گا اگر جڑا ہوا پیاز ہوگا مطلب ہم کٹ کرتے ہیں سارے پیسز آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے اس سے پھر ہمارا اچھے سے پیاز جو ہے فرائی نہیں ہوگا اچھا جی پیازوں کو سیم ایک طرح کا فرائی کرنے کی ٹک یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ نے چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے اس سے بلکل سیم ایک ہی کلر پیازوں میں آئے گا اور آپ نے پیازوں کو زیادہ ڈار کلر کا نہیں کرنا ہے اور پیاز جیسی ہلکے سے فرائی ہوں گے ہم ایک ٹیبل سپون بھر کر اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور چمچ کو مسلسل ہلاتے رہیں گے ادرک لیسن جو ہوتا ہے اس کو بھی فرائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور ادرک لیسن جو ہے کم از کم یہ چار منٹ لے لیتا ہے خوب اچھے سے فرائی ہونے میں بٹ ہم نے ابھی پیاز جو ہے ان کو براؤن کرنا ہے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ آئل کو ہم نے اگر خوب اچھے سے گرم کیا ہوگا تو ہمارا پیاز جو ہے یہ بھی جھٹ پٹ سے فرائی ہو جائے گا یہ دیکھیں جی بڑا ہی اچھا سا پیاز ہمارا براؤن کلر کا ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں گوشت کو ایڈ کر دینا ہے یہ ج جو بونگ کا میں نے گوشت لیا گوشت جو ہے تقریبا میرا ایک کلو ہے اور بونگ کی جو ہڈیاں تھی وہ تین تھی اور یہ دیکھیں جی اب ہم نے گوشت کو اس کے اندر لازمی طور پر ہم نے بھوننا ہے تاکہ گوشت کے اندر جو کچھاپن ہے جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور اتنی دیر ہم نے اس گوشت کو بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ دیکھیں جی اب بڑا ہی اچھا سا تقریبا آپ کہہ لیں کم از کم آپ نے آٹھ سے دس منٹ تک تو اس گوشت کو بھوننا ہے اور یہ گوشت جو ہے براؤن کلر کا ہو چکا ہے اب ہم نے چولے کی آگ بلکل ہلکی کی ہوئی ہے ایک ٹیبل سپون میں نے بھر کر اس میں ڈال دی ہے سرک مرچ کی ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہلدی کا ایک ٹی سپون میں نے اس میں نمک کا ایڈ کیا ہے اور پیسی کالی مرچ جو ہے وہ بھی میں نے ایک ٹی سپون ایڈ کی ہے زیرا میں نے ایک ٹی سپون ایڈ کر دیا ہے اور جناب اب بلکل ہلکی آگ چولے کی کی ہوئی ہے اور اسے ہلکا سا ہم اس طرح سے بھ منٹ تک ہم نے اس کی بنائی مسالے کی خوب اچھے سے کر لینی ہے اور اب ساتھ ہی میں اس میں جناب یہ دیکھیں بڑی اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے میں ساتھ اس میں ہاف کٹوری دہیں کی ایڈ کر دوں گی آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے نہ تو میں نے اس میں پیسہ سوکھا دھنیا ایڈ کیا ہے اور نہ تو میں نے اس میں ٹوماتر کا ایڈ کیا ہے اب ہم نے اس میں دہیں ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے خوب اچھی سی اس کی بنائی کر دینی ہے یعنی کہ آپ نے جب دہیں ایڈ کرنا ہے آپ نے زیادہ تیز آگنی کر اور مسلسل چمچ کو ہلاتے رہنا ہے کیونکہ جب ہم دہیں ایڈ کرتے ہیں اس ٹائم پر اگر ہم چمچ کو روک لیں اور دہیں ڈال کر تھوڑی دیر رک جائیں تو دہیں جو ہے وہ آپس میں جڑ جاتا ہے اور میں چمچ ہلاتی گئی مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا یعنی کہ بنائی والا کام ہمارا ہو چکا ہے ادھر تقریبا ہمارے بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں یعنی بڑی ہی اچھی سی ریڈی ہو چکی ہے لیکن ابھی ہم نے اسے مزید پکانا ہے اب یہ جو ہم نے مسالہ ریڈی کیا تھا اور گوشت کو ہم نے بھونا تھا اس سارے کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ آپ کے سامنے یہ گوشت جو ہے یہ ابھی کچھا ہے اور ہم نے اس گوشت کو اتنا اچھا پکانا ہے کہ یہ گوشت جو ہے بلکل ملائی کی طرح ہو جائے اور اب ہم نے اگر چاہتے ہیں تو سمپل پانی ڈال کر بھی اپنا جو مسالے والا برطن ہے اس کو خوب اچھے سے صاف کر سکتے ہیں بٹ میں نے وہی والا جو یقنی تھی وہی اندر ڈال کر اس ساری دیچگی کو صاف کر دیا اب اس کی خوب اچھے سے ہرکی سی مکسنگ کر دیں گے اور دوبارہ سے ہم پریشر کو کر لگا دیں گے ہم نے اب دوبارہ سے پریشر کو کر تقریباً 20 سے 25 منٹ کا ہی لگانا ہے لیکن اگر پھر بھی آپ کو گوشت کچھا لگیا آپ دوبارہ سے پریشر کو کر لگائیں اور گوشت کو اتنا اچھا گلانا ہے کہ گوشت بلکل ملائی کی طرح ہو جائے یہ دیکھیں گوشت بہت اچھے سے گل چکا ہے اور یہ دیکھیں آپ نے چمچ کے ساتھ اسے چیک بھی کر لینا ہے بلکل گوشت ہو جائے چمچ آپ اندر دپائیں تو ایسے بلکل ٹوٹنے والا ہو جائے نہ کہ یہ سخت ہو یہ دیکھیں میں نے ہلکا سا چمچ لگایا تو یہ لیدہ ہونے والا ہو گیا ہے سیم آپ نے اس طرح سے اسے چیک کر لینا ہے اگر آپ کا گوشت سخت ہوگا کھانے کا وہ مزا نہیں ہے اگر لہوری سپیشل یہ ریسپی ہے لہور والے اس ریسپی کو بہت زیادہ لائے کرتے ہیں بریک فاسٹ میں بھی اسے بناتے ہیں میں نے چار پانچ اب اس میں سب مرچ ڈال دی ہیں ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے جناب پیسا گرم مسالہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے بس چولے کو بند کیا اور اس کے اوپر ڈھکن دے دیا تاکہ اس کی خوب اچھے سے خشبو آ جائے تو یہ ماشاءاللہ سے میرا کھانا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے چولے کو ہم جب بند کرتے ہیں اس کے اوپر خود با خود جو اوئل ہوتا ہے تری ہوتی ہے وہ اس کے اوپر آ جاتی ہے آئی ہوپ کہ آج کی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے اچھے چھے کمنٹ بھی ضرور دیجئے گا اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ